بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانہ ایڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے میں آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں آج پھر ایک تحقیقی اور ریسرٹ پر مبنی ویڈیو لائے ہوں جو کہ کٹا فارمنگ کے متعلق ہے جس میں کمپیٹرائز فیزیبیلٹی رپورٹ کی مدد سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ تین ماہ میں پچاس کٹو کی مدد سے نو لاکھ کیسے کمیا جا سکتا ہے دوستو اس سے پہلے کہ کٹا فارمنگ کی فیزیبیلٹی رپورٹ کی طرف جائے جائے میں آپ کو چند اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں جو کہ کٹا فارمنگ میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے میں مدد دیں گی دوستو کٹا فارمنگ میں تین ماہ کا فلاغ تیار کرتے وقت ان باتوں کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے دوستو اگر آپ نے تین ماہ کا فلاغ تیار کرنا ہے تو آپ کو ایسے جانور خریدنے ہوں گے جو کہ جلد سے جلد وضع بڑھائیں اب آپ دوستوں کا سوال ہوگا کہ ایسے جانور کون سے ہوتے ہیں جو کہ زیادہ سے زیادہ وضع بڑھائیں تو دوستو یہ ایک مکمل ٹاپک ہے اس پر ایک مکمل ویڈیو بناوں گا آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے بیل نوٹفکیشن کو آند کر دیں تاکہ میں جو ہی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ دوستوں کو نوٹفکیشن مل جائے اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ ایسے جانور اچھی خدا کھا کر زیادہ سے زیادہ وضع بڑھاتے ہیں جو پدائش کے وقت صحت مند ہو اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ دودھ پیا ہو ایسے جانور میں قوت مدافع زیادہ ہوتی ہے اور وہ اچھی خدا کھا کر زیادہ سے زیادہ وضع بڑھا سکتے ہیں دوستوں اگر آپ نے تین ماہ میں کٹوں کا فلوگ تیار کر کے سیل کرنا ہے اور آپ اس میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ٹائم کا زیادہ نہیں کرنا کٹوں کی تعداد کو جلد سے جلد پورا کریں کٹوں کو فارم پر لاکر جلد سے جلد ان کی ویکسنیشن کرائیں ان کی ڈیورمنگ کرائیں اور ان کے ٹیگ لگائیں تاکہ آپ کٹوں کا کم وقت میں زیادہ سے زیادہ وضع بڑھا سکیں اور بہتر منافع حاصل کر پائیں دوستوں تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ تین ماہ کا فلوگ تیار کر رہے ہیں تو کٹے خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کٹوں کا وضع 150 کیجی یا ساڑھے تین مند کے قریب ہونا چاہیے کیونکہ فارمیں کرتے ہوئے اس بات کا تجربہ ہوا ہے کہ اگر آپ بڑا جانور خریدتے ہیں تو وہ جلد وضع بڑھاتا ہے 150 کیجی یا ساڑھے تین مند وضع کا جانور خریدیں گے تو وہ تین ماہ میں سو کیجی کے قریب وضع بڑھائے گا اور آپ کو اچھا منافع دے گا دوستوں آپ فارمیں کا بزنس کر رہے ہیں آپ کا مقصد زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا ہوتا ہے کٹا فارمیں میں اچھا منافع حاصل کرنے کے لئے آپ نے اپنے جانگلوں کی خوراک کی جو مقدار سیٹ کی ہوئی ہے وہ جانگلوں کو پوری اور ٹائم پر دیں میں نے آج کی تین ماہ کی فیزیبیلٹی میں خوراک کی جو مقدار سیٹ کی ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس میں جانور ایک کلو پر دے کے حساب سے وضع بڑھا رہے ہیں دوستو وضع بڑھانا جانگلوں پر ہوتا ہے کچھ جانور سیم خوراک کھا کر دیڑھ کلو تک ایک دن میں وضع بڑھا لیتے ہیں دوستو اب ہم فیزیبیلٹی رپورٹ کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پچاس کٹوں سے نو لاکھ تین ماہ میں کیسے کمیا جا سکتا ہے جی دوستو ہم آ چکے ہیں اپنی فیزیبیلٹی رپورٹ پر کٹا فارمنگ بزنس کٹا فارمنگ بزنس جو تین ماہ کا فلاگ ہے اس کی یہ فیزیبیلٹی جو میں آپ کے دوستوں کے ساتھ جسرس کرنے والا ہوں فیزیبیلٹی آف ففٹی کٹا فار اونلی تری منتھ اس میں ہم نے تین چیزوں کو جسرس کرنا ہے اے بی سی اے میں ناظرین ہم نے پچاس کٹے ان کے ریٹس کا اسٹیمیشن کریں گے ریٹس کا آئیڈیا لگائیں گے ریٹس کو منشن کر کے اس کو کاؤنٹ کریں گے اس کے بعد بی اس کے ایکسپینسز جو ہیں پچاس کٹوں کے اوپر تین ماہ میں جتنے ایکسپینسز آنے ہیں ان کو ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے اس میں ناظرین سائلیج ہے ونڈا ہے ویکسین ہے لیبر کے خرچے ہیں یہ سارے ہم نے ایکسپینسز جو ہیں اس کو اکاؤنٹ کرنا ہے اس کے بعد ناظرین سی ہے سی میں ہم نے تین منت آؤٹپٹ آف انکم بعد تین ماہ کے بعد ہم آؤٹپٹ نکال لیں گے اپنے کٹ آف فارم کی انکم نکالنے کی کوشش کریں گے کہ تین ماہ میں ہم نے کیا کمایا یا کتنا کمایا تو یہ ہم سی میں جسس کریں گے تو سب سے پہلے ناظرین ہم شروع کرتے ہیں اے تو اس میں ہے کٹا تو ہم نے پچاس کٹے لیے ہیں اس کی قیمت ناظرین ہم نے لگائی ہے پچاس ہزار فی کٹا پچاس کو ضرب پچاس ہزار سے کریں گے تو یہ ناظرین پچیس لاکھ کی امونٹ ہمارے پاس آ جائے گی اگر آپ تین ماہ کے کون وقت میں کٹو کو تیار کر کے دوبارہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تین سے ساڑھے تین منت کا کٹا لینا پڑے گا جو کہ جلدی گروت کرتا ہے وزن جلدی بڑھاتا ہے سیل کرنے کے بعد آپ کو اچھی بجت دے کے جائے گا پچاس ضرب پچاس ہزار کریں گے تو ہمارے پاس پچیس لاکھ کی امونٹ ناظرین آئے گی تو یہ بن جائے گا اے کا سب ٹوٹل پچیس لاکھ روپے تو بی میں ناظرین ایسٹیمیشن ایکسپینسز اونلی تری منت بی میں ہم نے ایکسپینسز کے ایسٹیمیشن کرنی ہے ایکسپینسز کو اکاؤنٹ کرنا ہے اے میں ناظرین سائلج ہے سائلج کو اکاؤنٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک کلیا سمجھا دیتا ہوں جس کے طرح ہم نے اس تمام ایکسپینسز کی امونٹ نکال لی ہے تو سب سے پہلے آپ کلیا سمجھ لیں تو پچاس ناظرین یہ ہمارے پاس جانور ہیں ضرب بارہ بارہ کیجی ہم نے فی جانور کو سائلے ڈالنا ہے پچاس ضرب بارہ ضرب تیس تیس ناظرین ہمارے پاس منت ہے تیس دن ہے ضرب تیس کریں گے تو مہینے کا نکل آئے گا پھر ضرب تین کریں گے تو تین ماہ کا نکل آئے گا تو ناظرین یہ امید ہے آپ کو کلیا سمجھ آئے گا پچاس ضرب بارہ ضرب تیس ضرب تین یہ کیا تو ہمارے پاس آگیا چون ہزار کیجی چون ہزار کیجی ہمارے پاس سائلے جا جائے گا جو کہ ہم نے پچاس جانور کو تیس دن کھلانا ہے اب چون ہزار کیجی کو من میں لے کے آنے کے لیے چون ہزار تقسیم چالیس کریں گے تو تیرہ سو پچاس ہمارے پر سماؤنٹ آ جائے گی تیرہ سو پچاس ضرب دو سو پچاس کریں گے دو سو پچاس ناظرین یہ سائلے کا فی من ریٹ ہے تو تیرہ سو پچاس ضرب دو سو پچاس کریں گے تو یہ آ جائے گا تین لاکھ سینٹیس سزا پانسو جو کہ ہمارے تین ماہ کے ایکسپینسز سائلج کی نکل آئیں گے اس کے بعد ناظرین ہیں بی ونڈا ونڈا بھی اسی طرح ناظرین ہم کریں گے پچاس جانور ہیں اور ایک کیجی فی جانور کو ہم نے ونڈا کھلانا ہے تو ضرب تیس کریں گے ایک ماہ کا نکل آئے گا پھر ضرب تین کریں گے تو یہ تین ماہ کا نکل آئے گا تو یہ پچاس ضرب ایک ضرب تیس ضرب تین کریں گے تو چار ہزار پانسو یہ کیجی نکل آئیں گے ونڈے کے تو اس کو تقسیم چالیس پہ کریں گے تو ایک سو بارہ شارعہ پانچ من نکل آئیں گے ایک سو بارہ شارعہ پانچ کو ضرب کریں گے دو ہزار اسی پہ جو کہ ونڈے کا فی من ونڈے کا ریٹ ہے دو لاکھ چونتیس ہزار اس کا ونڈے کا عموم نکل آئے گی جو کہ ہم نے تین ماہ میں پچاس کٹوں کو کھلانا ہے اس کے بعد ناظرین لیبر ہے لیبر ناظرین میں نے یہاں پہ ایک لیبر لگائی ہے ناظرین جب ہم سائلیج کا استعمال کرتے ہیں یا ونڈے کا استعمال کرتے ہیں تو بہت سے کام جو ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں تو اگر آپ ایک لیبر رکھنا چاہیں تو ایک لیبر سے بھی ہمارا کام چل سکتا ہے ہم نے پچاس جاندوں کے لیے ایک لیبر رکھی ہوئی ہے تو ہمارا کام الحمدللہ چل رہا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو یہ کم لگے تو دو لوگوں کی لیبر مانٹ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں ایک کی ہے تو پندرہ ہزار میں نے اس کی مسائلی لگائی ہے پندرہ ضرب تین کریں گے تو پنتالیس ہزار پر آ جائے گا تین ماہ کا لیبر کا خرص پنتالیس ہزار پر آ اور ویکسینیشن ویکسینیشن ناظرین حکومت آج کل اس کے اوپر کافی توجہ دے رہی ہے ویکسینیشن آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت کی ویکسینیشن اچھی بھی ہوتی ہے تو اس کو فسائلٹی کو یوز کرنا چاہیے اب ناظرین بی کا ہم سب ٹوٹل نکال دیتے ہیں تین لاکھ سینٹیس ہزار پانسو ناظرین سائلیج کا ہو گیا دو لاکھ چوتیس ہزار وندے کا ہو گیا اور پنتالیس ہزار لیبر کا ہو گیا تو ناظرین اس کو اگر سب ٹوٹل بنائیں تو چھے لاکھ سولہ ہزار پانسو کی اماؤنٹ ہماری ایکسپینسز کی آتی ہے جو کہ ہم نے کٹا فارم میں تین ماہ کے فلا کے اندر پچاس کٹوں کے اوپر کرنا ہے اب ناظرین سی ہے سی میں ہم تین ماہ کا جائزہ لیں گے اور یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے تین ماہ میں کیا کھویا کیا پایا تین ماہ کے بعد ہم نے جو ان کی قیمت لگائی ہے پچاس ہزار کے ہم نے لیے تھے تین ماہ کے بعد ہم نے ان کی قیمت صرف اسی ہزار ناظر لگائی ہے پچاس ہزار ضرب اسی ہزار کریں گے تو چالیس لاکھ کے ناظرین ہمارے پچاس کٹے سیل ہو جائیں گے یہ ناظرین اسی ہزار میں نے بالکل مناسب لگائی ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پچاس ہزار والے کٹے جو جن کو آپ تین ماہ ونڈے اور سائلے پر پالیں گے وہ انشاءاللہ نوے سے لاکھ کے راؤنڈ بورٹ بھی کریں گے لیکن میں نے ان کے سیل پرائز اسی ہزار لگائی ہے تو پچاس ضرب اسی ہزار کریں گے تو یہ چالیس لاکھ ہماری کٹوں کی قیمت نکل آئے گی ثری منت انکم فارمول اب ہم نے اس میں سے جو نا انکم تین ماہ کے بعد ہم نے جو انکم نکال لیا اس کا فارمول ناظرین یہ ہے ساب ٹوٹل سی میں سے منس کریں گے ساب ٹوٹل اے اور بی ہمارے جو ہم نے شروع میں جو جانوے خریدے تھے پچاس ہزار امونٹ سے جو ہم نے فی کٹا خریدا تھا وہ اور ہمارے بی میں جو ہمارے ایکسپینسز ہیں ان سب دونوں کو ملا کر ہم نے وہ سی سے نکال لیں گے تو ہمارا جو انکم ہے تین ماہ کی جو ہماری انکم ہے وہ نکل آئے گی چالیس لاکھ کو ناظرین منس کریں گے اکتیس لاکھ سولہ ہزار پانسو تو یہ ناظرین اے اور بی کا ٹوٹل ہے اکتیس لاکھ سولہ ہزار پانسو تو اس میں سے منس کریں گے تو چالیس لاکھ میں سے اکتیس لاکھ سولہ ہزار پانسو منس کریں گے تو آٹھ لاکھ تریسی ہزار پانسو کی امونٹ ہماری نکل آئے گی تو یہ ناظرین ہمارا تین ماہ کا منافعہ ہے جو کہ لگ بگ نو لاکھے قریب بنتا ہے توٹل پرافٹ ان تری منت آٹھ لاکھ تیاسی ہزار پانچ سو اگر ہم مہینے میں کاؤنٹ کریں تو یہ تقریبا دو لاکھ پچانوے ہزار سمتھنگ بنتا ہے تو امیر کہتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور مزید اس طرح کی تحقیقی اور ریسرٹ پر مبنی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل سٹیپ آپ کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ